بسماللہ الرحمن الرحیم ورحیم پیارے ویورات، کیسے ہیں آپ کیوں اللہ علیہ وس az عمر مزدکاً چھولو کی صفحال ریسپی چھولو کی صفحالت ریسپی کے ریسپی قم费 میں 4 طریقوں میں موجود اور پر کرند ہی سیم کھیلے ہمیں ہوراسی ٹیپ Ecdi اس کو غرم ہوئی ہمارا اور ہمارا گرم ہوئی ہے ایسے زیرے میں ہمیں ایسے کلر لائیں گے بہت زبردست بہت مزیگی بنتی ہے جب آپ مئی ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کریں گے اور مجھے کمینٹ میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہلکا سے اس میں کلر آ جائے تو پھر ہم باقی چیزیں ایٹ کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں کلر آ گیا ہمارے اور چیزیں خوشبو بھی آنے لگی ہے میں اس میں پیاز ایٹ کروں گی ایک عدد میں نے چھوٹی سی پیاز لی تھی اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں نے ایٹ کر دیئے اس میں تھوڑا سا ہم گولڈن براؤن کریں گے اس کو بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے میں پیاز کو ہلکا سے اس میں کلر آ جائے تو ہم تمارٹر وغیرہ بھی آئٹ کریں گے اس میں بہت زبردست بہت مزی کی ریسپی ہے رمضان میں آپ ضرور ترائی کر دیئے گا بہت مزیدار لگتی ہے چاپ بنتی ہے ہلکا سا ہم کلر چینج کریں گے بہت ڈاک نہیں کرنا ہے ہمیں آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے آئل تھوڑا سا ہی ڈالے گا کیونکہ یہ چاپ ہے اور پھر بہت زیادہ آئل ہو جاتی ہے زیادہ آپ آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں دو پیالی میں نے چینے لیے تھے وائٹ والے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ایک عدد میں نے چھوٹا سا آلو لیا اس کو میں نے بوائل کر لیا نمک ڈال کے دیکھیں کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے میں نے اس کو دونوں بوائل کر کے رکھ لیا ہے میں نے دیکھیں پیاز میں ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہمارا ایک منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے پھر میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گے بہت جھٹ پٹ بہت مزیکی بنتی ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو بننے میں دیکھیں کٹیمارٹر ایٹ کر دیئے میں نے اس میں کچھ مسالے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے دیکھیں کٹیوی مرچے ایک چمچ ہاف چمچ میں نے نمک لیا ہے تھوڑی سی میں نے حل دی لیا بلکل زرہ سی نمک ہم نے چھولوں میں بھی ڈالاوا ہے اس لئے میں تھوڑا سا کم ہی کٹیمارٹر ہمارے نرم ہو جائے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر کے ہم ڈھکیز کو پکائیں گے دو سے تین منٹ پس کٹیمارٹر ہمارے نرم ہو جائے ہم اس کو بھون لیں گے مسالے کو اس کے تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں گائز تھوڑا سا میں پانی ایٹ کر دیا اس میں اب میں اس کو ڈھککے پکاؤں گی کٹی دیر ہمیں پکانا ہے کہ ہمارے ڈالاوا ہے کے لئے تمہارے نرم ہو جائے تمہارے نرم ہو جائیں گے تو بھوننے میں بہت آسانی رہتی ہے دیکھیں میں اس کو ڈھک رہی ہوں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے میں نے اس کو تمہارے دیکھیں نرم ہو چکے ہیں بھونے اور ٹیماتروں کو مکس کر لیں گے اس طرح سمیں توڑتی جا رہی ہوں دو منٹ ہم یہ مسالہ بھونیں گے پھر ہم نے چھولے بھونے پھر ہمیں ایٹ کر دیں گے آپ ایک دفعہ ضرور کریں گے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی دیکھیں اس طرح سے میں توڑتی جا رہی ہوں بڑیٹ سائز کی ٹیماتر میں توڑتی جا رہی ہوں مسالہ کا مسالہ کا دیکھ لیں سائیڈ میں ہونا شروع ہو گیا مسالہ ہمارا بلکل دیکھیں آلو اور چھولے میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اچھے سام کریں گے مکس اس کو اس میں مسالے میں دیکھیں اس میں مکس کر رہی ہوں دو عدد میں نے پیاز لی تھی وہ میں نے بارک چوپ کر کے رکھی ہوئی ہے مارٹر لیا میں نے ایک بڑے سائز کا وہ بھی میں نے چوپ کر لیا وہ ہمیں اینڈ میں شامل کریں گے دیکھیں اچھے سام مکس کر دیا ہے میں نے دو مینٹ ہو چکے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پک گیا ہے یہ بلکل دیکھیں املی کا پل بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے دوڑا سے چاٹ کا مسالہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اس میں اچھے سام مکس کر دیں گے بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بننے میں ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور ابھی ہم پیاز وغیرہ جو ایٹ کریں گے وہ بہت زبردست لگتی ہے وہ ڈل کر بھی میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں اس نے دک دیا اس کو پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اب باقی جو ہمارا سامان ہے وہ ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے پیاز میں دو عدد لی تھی اس کو باریک کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں وہ میں نے اس میٹ کر دیا دھولیا تھا میں نے پیاز کو تاکہ پیاز کا کچھاپن نہ آئے بلکل بھی اچھے سے مکس کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک عدد میں بڑے سائز کا ٹیماتر تھا اس کے میں نے بیج نکال دیا تھے وہ چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ کر لیا ہے وہ بھی مکس کر دیا ہے ہری مرچے ہیں چار عدد وہ بھی میں نے اس میں دیکھیں کٹ کے ڈال دی ہیں اب اس کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بلکل چولہ میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشیلہ سے کتنی زبردست اس کی لوک آئی ہے تھوڑا سا میں ہر دنیا بھی اس میں ایٹ کروں گی بلکل چارٹ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اتنی زبردست اتنی مزیدار تھوڑا سا اب اس میں چارٹ کا مسالہ اور ایٹ کر لیے گا چارٹ کا مسالہ آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ دیکھیں دھوڑا سا ہرہ دنیا میں نے ایٹ کر دیا ہے اس میں ماشیلہ سے آپ اس کی لوک دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی اچھی کھانے میں بھی اتنی ہی زبردست ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے سے بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک شیئر کریے گا وہ مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ میں کہ میرے سے بھی آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دعا نمید مجھے دعا مجھے دعا مجھے مجھے دعا مجھے مجھے دعا مجھے دعا